خدا ونیسو مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام فضل ٹیلیوین دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین میں آپ کا مذبان پاسٹر زبلون دانش آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں آج بھی میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب اس خوبصورت شو کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یقینا برکت پائیں گے تو ناظرین آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں خدا ون کی خادمہ سسٹر اینی مجید جو پرستار ہیں جن کا تعلق آمر روڈ سے ہے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ڈیڈی کے ساتھ مل کر خدا ون کی خدمت سر انجام دیتی ہے اور خدا نے پرستش کا ایک خاص توڑا اپنی بیٹی کو بکشا ہے اور آج اس خوبصورت شو میں میں نے ان کو مدعو کیا ہے تاکہ کلام کی پرفضل باتیں پرستش کے تعلق سے آپ تک پہنچا سکیں تو ناظرین فرسٹ اف آل میں اپنے گیسٹ پیاری بھین سسٹر اینی مجید کو ویلکم کرتا ہوں ویلکم سسٹر جی خدا انجی عصم سکے جلالی ہمیں آپ سب کو اسلام میں آپ کی شکر گزار ہو کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع بکشا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خدا ون کی باتوں کو شیئر کر سکو اور پرستش کے حوالے سے بتا سکو آمین تو سسٹر جی آج فرسٹ اف آل اس خوبصورت شو کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت لاکھوں لوگ ہمیں ووچ کر رہے ہیں اس میں بہنے بھی ہیں بھائی بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور پرستار بھی ہیں جو پرستش کرتے ہیں تو مختلف طریقہ کار سے ملک پاکستان کے اندر بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی پرستش کی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمارے ناظرین کو آپ اس خوبصورت شو کے ذریعے بتائیں کہ پرستش کیا ہے پرستش و خدا ون کی حمد کرنا استعیش کرنا خدا ون کی تعریف کرنا اسے پرستش کہتے ہیں آمین تو سسٹر جی پرستش انسان کو کیوں کرنی چاہیے بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے اس تعلق سے خدا ون نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہم خدا ون کی حمد استعیش کریں آمین خدا ون نے اس لئے ہمیں اس دنیا میں بھیجائیں کہ ہم خدا ون کی نام کی تعریف کریں تو میں سسٹر جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرستش تو سارے لوگ کرتے ہیں تو کن لوگوں کی خدا پرستش قبول کرتا ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں بائبل کے مطابق ہیں جن کی خدا پرستش قبول کر لیتا ہے خدا ون یسم سی ان لوگوں کی پرستش جو قبول کرتے ہیں جو دل اور جان سے خدا ون کی پرستش کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ خدا ون کے ساتھ وفادداری سے چلنے والوں کی جو پرستش وہ قبول کرتے ہیں تو کن لوگوں کی خدا پرستش قبول نہیں کرتا ہے خداوند یسوم سے ان لوگوں کی پرستش قبول نہیں کرتا جو خداوند کے نام تو لیتے ہیں لیکن نشہ بازی کر کے اور ترہ ترہ کے نشے جو موں میں ڈال کے خداوند کی پرستش کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے خدا پرستش ان کی قبول نہیں کرتا بلکہ سکتے ناراض ہوتے ہیں تو سسٹر جی جو ایسا کرتا ہے کہ وہ پان بھی کھاتا ہے سگرٹ بھی پیتا ہے شراب نوشی بھی کر کے اکثر لوگ پلپٹ پہ چڑھ کر گیت گانا شروع ہو جاتے ہیں یا محفلوں میں گیت گانا شروع ہو جاتے ہیں سیمینار کروسیڈ کنونشنوں میں بھی آپ ان لوگوں کو کیا میسی دیں گے کہ وہ کس طور سے خداوند کی پرستش کریں انہیں کیا کن اصولوں پر چلنا چاہیے تاکہ خداوند کی پرستش قبول کریں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خداوند کی جب پرستش کریں کلامیں لکھے جو روح سچائی سے پرستش کریں گے خداوند کی سنتا ہے اور اس طریقے سے پرستش کرنا یہ پرستش نہیں ہوتی ہے یہ خدا کی بہرمتی ہوتی ہے خدا کا کلام سے پرستش ہوتی ہے یہ شائری جو ساری بائبل سے لی جاتی ہے تو خدا کے کلام کی بہرمتی کرتے ہیں جب وہ گھاتے ہیں موں میں کچھ اس طرح کی چیزیں ڈال کے تو اس سے خدا سکتے نراز ہوتے ہیں خدا جو ان کی پرستش قبول نہیں کرتے ہیں تو خدا پھر ان کو سزا بھی دیتے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بائبل میں سے لے کر شائری کرتے ہیں تو بعض تو بائبل میں سے لے کر شائری نہیں کرتے بعض اپنے طور پر ہی کیا کہلیں کہ شائری کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے جو بائبل سے ہٹ کر شائری کرتے ہیں اور گیت بناتے ہیں اور اس کو آگے پھر لوگ گاتے بھی ہیں آپ ان تک کیا میسیج دینا چاہتی ہے جو بائبل کے اسے ہٹ کے کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ اسے سنتے ہیں ٹوکر کھاتے ہیں اور اس کا گناہ بھی جو ہے وہ اسی کے سر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ تو سب تو گناہ ہے تو سسٹر جی آپ بھی ایک پرستار ہیں خداوند کی پرستش کرنے والی آپ کے گیت بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی ویسے آپ اپنے چرچ میں بھی گاتے ہیں تو آپ نے کس طرح یعنی یہ ایک توڑا ہے کلام کہتا ہے خدمتیں ترہ ترہ کی ہیں روح ایک ہے تو آپ کے پاس پرستش کا خاص توڑا ہے آپ خدا کی گاہ کر پرستش کرتے ہیں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تو آپ نے کس طرح یہ حصہ یا اس خدمت کو اپنایا لیا اور آج خدا کے حضور میں آپ پرستش کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بہنیں بھی ہمیں ووچ کر رہی ہیں آپ اپنی گواہی کے طور پر بھی ان کو میں چاہتا ہوں موٹیویشن دے تاکہ اور جو بہنیں پرستش نہیں کرتی یا بھائی بھی ینگ پرستش نہیں کرتے وہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں میں بہت چوٹی تھی میرے اندر خواہش تھی کہ میں اپنی چرچ میں پرستش کرو مجھے کچھ نہیں آتا تھا ریدم وغیرہ اس کا سب کچھ مجھے کچھ نہیں بتا تھا تو میں نے خدا سے میں جب دیکھتی تھی سنتی تھی گیر گاتے تو میرا بھی دل بہت کرتا تھا کہ میں اس طرح خدا کی پرستش کرو تو میں نے خدا سے کہا کہ خدا ہوں تھا میں بھی اس طرح ہی پرستش کرنا چاہتی جس طرح یہ کرتیا چرچوں میں میں نے خواہش خدا سے رکھی کہ مستہ چرچ میں لیکن یہ خدا کی محبت تھی کہ خدا نے مجھے چرچ میں پرستش کرنے کا بھی موقع دیا میں نے چرچ میں بھی کی اور اس کے وسیلہ سے چرچ میں پھر ہم نے میں نے بہت سے پروگرامز وغیرہ میری سوچ سے باہر ہے خدا نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر دیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح میرے گیت ریکارڈ ہوں گے اس طرح یہ خدا کی محبت ہے میرے لیے کہ میں نے خدا سے مانگر خدا نے مجھے بہت زیادہ دیا میری سوچ سے بھی بڑھ کر دیا تو ایک اور بات کہ آپ نے کہا کہ میں چھوٹی تھی تو خدا نے میرے دل میں یہ بات دالی کہ میں اپنے چرچ میں پرستش کروں تو اس میں کیا آپ کے والدین کا بھی کوئی ہاتھ ہے کیونکہ والدین اگر تربیت اچھی کریں تو بچہ بھی کیا کہلیں کہ اسی لائن پر چلتا ہے کیونکہ بائبل بھی کہتی ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹے گا تو آپ کے یہ پرستش کرنے میں خدمت کرنے میں آپ کے والدین کا کیا کردار ہے مجھے جب میں شروع میرے پاپا کی سپورٹ تھی میں تقریباً چھوٹی دس سال کی تھی جب میں نے یہ شروع کیا اور کاندان جو اپنے گھر والے ہیں ہمارے کاندان میں میں فرسٹر لڑکی ہوں جس طرح باہر خدمت کے لیے آئی ہوں اور انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی لوگ طرح طرح کی ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ہماری بیٹی باہر جائے گی ہمارے کاندان نے کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ اس طرح باہر جائے گی لوگ ہمیں باتیں کریں گے کنونچنوں اس طرح ہم اچھا نہیں سمجھتے ہمارے فیلڈ میں کیونکہ میں فرسٹر تھی اس سے علاوہ ہمارے کاندان میں کوئی نہیں ہے جو پرستش کرتا ہے خدمت کے لیے ایک میں اور میرے بھائی ہم دونوں خدمت کے لیے باہر آئے ہیں تو خدا کی یہ مرضی تھی خدا نے مجھے چونہا خدا نے مجھے رویاں میں بتایا تھا کہ میں تجھے استعمال کروں گا تو میں نے خدا کو بولا ٹھیک ہے اب مجھے استعمال کریں میں بہت خوش ہوئی کہ خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے میں نے دعا کیا اور جب میں نے شروع کیا تو بہت سی رکاوٹیں ہی پھر میں ہٹ گئی میں نے نہیں کیا تقریباً پھر دوبارہ میرے استاد جو ہے دوزار پندرہ میں میرے استاد عرشت گوری اور یہ تارک انہوں نے مجھے بچپن سے شروع سے بھی یہی استاد ہے میرے میں نے شروع کیا پھر انہوں نے مجھے لے کے آئے خدا نے اس سے پہلے مجھے ایک سال پہلے بتا دیا تھا تو خدا نے مجھے بتا دیا تھا کہ کس طرح تمہارے اگے پریشانی ہے مسئیب نہیں آئیں گی لیکن خدا نے مجھے وہ سب کچھ خواب میں دکھا دیا تھا لیکن خدا سے میں نے دلیری مانگی خدا میں سب کچھ یہ سب کچھ برداشت کروں گی سب چیزوں کا سامنا کر سکتی اگر تُو میرا ساتھ ہے دو تُو میرا ساتھ دے گا خدا میرا ساتھ دے گا تو بہت سی مسئیبتیں پریشانی آئیں میرے پر تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اس میں سے نکالا کیونکہ خدا نے مجھ سے کلام پہلے کیا تھا کہ میں تجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کروں گا تو اس کے لئے میں خدا کا شکر کرتی ہوں پھر میں نے شروع کیا دوزار پندرہ میں پھر بہت سی پروبلمز وقعائی پھر میں نے اس میں search girls کر دیا میں نے کہا میں نے نہیں کرنا اگر خدا مندہ آپ کی مرضی ہے میں کسی کے لئے برا نہیں چاہتی میں نے ابھی کسی کو برا نہیں کہا تو خدا مندہ آپ خدا انصاف کا خدا ہے تو میں نے کہا کہ خدا مندہ اگر آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے کلام کے لئے جلال کے لئے آگے بڑھوں تو آپ مجھے گائیڈ کریں گے میں ضرور کروں گی میں بیٹھ گئی پاسٹر آرف آئے ہیں تب میں نے سب کو چھوڑ دیا تھے انہوں نے مجھے نہ انوائیڈ کی اپنے گھر میں عبادت کے لئے تو میں سوچ رہی ہوں پھر میں نے سوچا کہ خدا کی مرضی ہے کیونکہ میں سوچتی جو بھی میرے اگر یہاں پہ میں آئی اس پروجرم پر اس پلیٹ فرم پر آئی ہوں تو وہ خدا کی مرضی سے آئی ہوں تو میں نے سوچا خدا کی مرضی ہے میں سوچا میں نے تو میں نے ان کو ہاں کر دی ٹھیک ہی میں آجوں گا تب تب میں نے چھوڑ دیا تھا سارا دوہزار ستارہ سے پھر میں نے شروع کیا پھر میں نے استاد تارک آئے ہیں دوبارہ پھر ہی آئے ہیں پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر خدمت کی ہے انہوں نے میری سپورٹ کی ہے ایک میرے پاپا اور ایک میرے استاد تارک یہ میری سپورٹ ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ابھی میں خدمت کر رہی ہوں پاپا کے ساتھ بھی ویزٹ وغیرہ بھی اور پروگرامز وغیرہ بھی باتیں وغیرہ جو میں ابھی ٹین کر رہی ہوں آمین تو آپ کے پاپا کا آپ کے استاد کا بڑا کردار ہے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنے والدین ہمیں ووچ کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر آپ کے والدین پرمیشن نہ دیتے تو آپ اس لائن میں نہیں بھی آ سکتے کیونکہ والدین تربیت کرتے ہیں والدین پوش کرتے ہیں والدین کی محبت سپورٹ ہوتی ہے تو بچہ آگے ترقی کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو والدین ہمیں ووچ کر رہے ہیں آپ ان کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کریں یا کس طرح ان کو لیڈ کریں تاکہ وہ بھی خدا کے خادم پرستار اور خدا کی خادمہ بن سکیں میں ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو لیڈ کریں ان کو خداوند کے جلال کے لیے آگے بڑھنے دیں لیکن یہ سوچ کے کہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق چلیں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے وہ باہر جاتے ہیں ماں باپ بیج دیتے ہیں اور کچھ بچے کمرشل جو ہے نا وہ گھانا شروع کر دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال بھی رکھیں اگر وہ اپنے بچوں کو بیج دیں گھانے کے لیے خدا کی خدمت کے لیے اور اس کی خود پیروکار بھی خود بنے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں وہ کیا کرے کیا نہیں کر رہے ہیں تو تھینکیو ویری مچ سسٹر جی تو ناظرین آج پرستش کے تعلق سے آپ بڑی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں تو سسٹر جی بتا رہی ہے تو بڑی مشکلاتیں بھی آئی ہیں اور والدین سے بھی وہ مخاطب تھی کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں تربیت دیں تاکہ وہ پرستش کریں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں تو یہاں پر ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا لے گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں تو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ سسٹر جی بتا رہی تھی کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور اس خدمت میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں بہنوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سسٹر جی آپ بتا رہی ہیں کہ جب میں نے سٹارٹ لیا تو خدا نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ خدمت کا توڑا جو پرستش کا میں نے دیا ہے اس میں بڑی مشکلاتیں بھی آئیں گی تو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بہنیں اور بھی ملک پاکستان کے اندر بڑی خدا کی پرستش کرتی ہیں خدمت کرتی ہیں ظاہر مشکلات تو ایک زندگی کا حصہ ہے آپ اس پلیٹ فارم سے اس خوبصورت شو کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ انہیں موٹیویشن دیں تحریک دیں اور ان کی حوصلہ فضائی بھی کریں کہ کس طرح ہم نے ایمان پر چل کر اپنے خدا کی پرستش کرنی ہے اور مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے میں بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک خواتین جو ہوتی ہیں جو لیڈی سے ان کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے باہر دی کرنے کی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہنوں کو کہ جب وہ باہر جاتی بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگ اور ہمیں خدا سے برداشتے قوت مانگنی ہے خدا میں برداشت کرنا سکھا خدا سے بولے کہ جب بھی خدا سے جھکے خداوندہ جو باتیں کرتے ہیں وہ تُو جانتا ہے وجہت ہی تُو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے خداوندہ جو کیا بات کرتے ہیں یہ میں نہیں جانتی یہ تُو جانتا ہے اور تُو انصاف کا خدا ہے خداوندہ تُو ہماری رہنمائی کر خد ہمیشہ خدا کی آگے رکھے جب بھی باہر جائیں تو اپنے آپ کو خداوند کے ہینڈ آور کر کے جائیں کہ خداوندہ تُو ہماری افاظت اور نگا بانی کر تو خداوندہ کبھی بھی آپ کو ٹھوکر کھانے نہیں دے گا خدا ہمیشہ آپ کا مدد گا رہے گا تو سسٹر جی بائبل کیا بتاتی ہے کہ پرستش صرف بہنے کار سکتی ہیں یا بھائی کار سکتے ہیں یا کس عمر میں پرستش کا آغاز کرنا چاہیے اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو کہیں پرستش کرنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے میں بھی گھر میں ہوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور میری چھوٹی چھوٹی بانجی ہیں تقریباً ایک چھ ماہ کی ہے چوز نہیں ہوا اور جب میں پرستش کرتا ہوں بھائی کار ساعت گون گون آتی ہیں اور میری بانجی ہیں چھوٹی چھوٹی چار سال کی تین سال کی میں مرے پرستش کرتا ہوں اور میرے ساتھ ان کے اندر ایک شور پیدو ہے ایک خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی پرستش کریں میں جب بھی بھائی جات کرتی آپ بھی چاہ رہے ہو ہم بھی اسی پلیٹ فرم پر جا کے گائیں گے میرے ساتھ ہی وہ خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خداوند کی پرستش کرنا خداوند کی پرستش جو وہ بڑے بھی کریں کر سکتے ہیں ہر ایج میں کیونکہ خداوند جب ہمیں اس دنیا میں بیجتا اپنی پرستش کے لئے بیجتا ہے خداوند نے تو خداوند کی ہمیں پرستش کرنی چاہیے اور دلو جان سے کرنی چاہیے جب ہم پرستش کرتے ہیں پرستش کے وسیلہ سے خداوند ہماری دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعے میں بھی ایک پاسبان ہوں کسی کو کہا جائے کہ بھی چرچ آئے بعض ایسے کہتے کہ وہ میرے بچے جاتے ہیں وہ دعا نماز کر لیتے ہیں پرستش کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے کہا بھی شاید لوگوں کے معنی میں یہ ہے کہ خدا نے مقصود کیا ہے بچوں کو یا بڑوں کو بس وہی پرستش کریں تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ پرستش ہمیں کیسی کرنے چاہیے کیونکہ پرستش تو سارے کرتے ہیں تو کیا سازوں کے ساتھ ہی پرستش ہوتی ہے یا سازوں کے بغیر بھی ہم پرستش کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنے روح سے پرستش کرتے ہیں جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو میں کام بغیرہ کرتی نہ میں گنگناتی ہوں تو یقین جانے جب میں اس طرح پرستش کرتی ہوں تو کئی بار نہ میں کام کرتے کرتے ہوئے میرے پرستش کرتے ہوئے میرے جسم کی یہ جو رونگتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خداون مجھے اس طرح چلتے پھرتے ہی پرستش میں اتنی بھرکت دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خداون کی پرستش کر چلتے پھرتے کام کرتے ہم خداون کی پرستش کریں تو پرستش کا کیا کوئی وقت مقرر ہے یا ہر وقت بعض لوگ تو ہم دیتے ہیں کہ اگر صبح اڑتے ہیں تو سات بجے یا چھ بجے جوب پہ جانا ہے سارا دن جوب پہ وہ نکال دیتے ہیں پھر لیٹ آتے ہیں لیٹ نائٹ تو پھر سو جاتے ہیں تو وہ کس طرح پرستش کر سکتے ہیں بعض سکول میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں کالج میں بعض مختلف کیا کیا لئے جوبز کرتے ہیں ان کو آپ کیا میسی دیں گی کہ وہ کس طرح خدا کی پرستش کریں پرستش کا کوئی وقت نہیں ہے پرستش ہم دن رات خداون کی پرستش کریں کیونکہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے خداون نے آنے ہمیں نہیں پھتا کب آنے تو ہمیں ہر وقت اپنے مینڈ کو فرش جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آتی ہیں تو ہم ادھر ادھر کی باتوں سے جو بچے رہتے ہیں تو اس سے بہتر ادھر ادھر کی باتیں ہمیشہ خداان کی پرستش کریں ہم گنگن آتے رہیں ہمارا دیان ہے ہمیشہ خداون کی طرف رہ جب ہم ٹرائفیک میں جاتے ہیں ہم ٹرائول کرتے ہیں جہتے ہیں تو ہم تب بھی پرستش کر سکتے ہیں چلتے پرتے سکول میں بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح ہی چلتے پرتے گھر کی کام وغیرہ کرتے بھی خداون کی پرستش کر سکتے ہیں پرستش کا تو کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے تو سسٹر جی بائبل میں سے کوئی ایسی مثال کہ کوئی پرستار ہو یا جس نے پرستش کی ہو تو خدا نے اس کی تعریف کی ہو پرانے اہدنامے میں یا نئے اہدنامے میں کوئی آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل میں سے کوئی ایسی مثال دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ ہمارے ناظرین برکت پائیں ہمیں پرانے اہدنامے سے دعوت کی بہت خوبصورت مثال ملتی ہے کہ خداون نے کہا کہ وہ مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا خداون کا بندہ جو دعوت تھا وہ خداون کی روح اور سچائی سے پرستش کرتا تھا اور اس کے اور بھی بہت بہن بھائی تھے لیکن وہ سب سے چھوٹا تھا خداون نے اسے اپنے جلال کے لیے چون لیا تو خداون اسے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ خداون کی دن رات ہم دوستائش کرتا تھا خداون ان کی دعاوں کو اور پرستش کو سنتا تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے دعوت اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا تو بعض جو چھوٹے ہوتے بڑے لادلے ہوتے ہیں وہ ماں باپ بھی لاد پیار میں ہی ہوں بجائے اس کے کہ ان کی ٹھیک تربیت کی جائے وہ بگاڑ دیتے ہیں تو اس وقت جو چھوٹے بچے ہیں ووچ ہمیں کر رہے ہیں تو آپ خصوصا ان چھوٹے بچوں کو ان بھائیوں کو ان بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ کس طور پر خداون کی پرستش کریں دعوت کی طرح خدا کی ستائش کریں تاکہ خداون کے نام کو عزت اور جلال ملے جو چھوٹے بچے ہیں میں ان کو پیغام دیتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی وفادار رہیں خداون کی حمدستائش کریں اور جو پہلا سے وہ ان کو اچھی تربیت دیں کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے بغیر سب سے پہلے استاد جو ماں باپ ہیں تو میں ماں باپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں خداوند کے جب ہم خداوند کی ہمدستائش کریں گے تو ہماری طرف دیکھیں ہمارے بچے بھی ہمدستائش کریں گے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خداوند کے ساتھ چلنا سکھائیں وفاداری ساتھ چلنا سکھائیں تاکہ وہ خداوند میں بڑھتے جائیں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں آمین تو ناظرین آج بڑی خوبصورت باتیں پرسشت کے تعلق سے آپ نے سنی ہے اور سسٹر جی نے اپنی گواہی بھی بتائی ہے کہ بڑی مشکلاتیں بھی اس خدمت میں آئی ہیں لیکن وہ خداوند میں وفادار رہی ہے وہ اپنے والدین کی وفادار اپنے استادوں کی وفادار اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو اپنے پاسبانوں کے اپنے استادوں کے وفادار رہتے خداونے برکت پر برکت دیتا ہے خدمت ترہ ترہ کی روح ایک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی خدمت ہے آپ کے پاس کوئی بھی خدمت کا توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے ضروری نہیں پرستشی اگر آپ کلام سنانے کا چرچ میں جھاڑو دینے کا دریاں اکٹھی کرنے کا جوتیاں سیدھی کرنے کا کوئی بھی خدمت ہارمونیم بجانے کا کوئی بھی خدمت آپ کے پاس ہے آپ بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے پاسبان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت سر انجام دیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکہ دے گا تو بات ہم کر رہے تھے پرستش پر پرستش کے تعلق سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جس طرح سسٹر جی نے بڑی باتیں آپ تک پنچائی ہیں پرفضل باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرستش کے تعلق سے میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس ضبور 150 میں لکھا ہے کہ ہر متنفیس خداوند کی پرستش کرے اس سے مراد ہے کہ جس کے اندر جان ہے جس کے اندر طاقت ہے جس کے اندر زور ہے وہ ضرور خداوند کی عبادت کرے خداوند کی پرستش کرے خداوند کی حمد کرے اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی حمد کرے پرستش کرے اگر خدا کے بنانے کا ہمارے لئے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی حمد کرے ہم اس کی عبادت کرے تو ضرور ہے ہمیں خدا کی مرضی کو خدا کے مقصد کو خدا کے پرپس کو ضرور پورا کرنا چاہیے تو ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیں گے آپ سے اجازت تینکی باری مچ سیسٹر جی آپ نے اپنا وقت نکالا اور خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں ناظرین پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ لیں گے آپ سے اجازت گارڈ بلیس یوال پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ بلیسی